کہتے ہیں کہ عمل ترامت کرا کے لے آیا اس میں جی میں آپ کو دے رہا ہوں جی شاہ محمد قریشی صاحب پولیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں جی شکریہ جناب چیئرمن جناب چیئرمن کل سے اس موزز ایوان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ترامیم پیش کی گئی ہیں جس ایوان نے پاس کی ہیں وہ موضوع زیر بحث ہے میں جی ختم ہو چکا ہے میں اس پر اپنا پونٹی فیو دینا چاہتا ہوں جنابے والا دو تین نکتے میں اس کرنا چاہوں گا جو حکومت کی سوچ ہے وہ اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہوں گا نمبر ایک سٹیٹ بینک کو اٹانومس بنانا ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی ذمہ داریوں کے اند مطابق ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ریکارڈ ٹٹول لے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا ریکارڈ ٹٹول لے ان دونوں نے اپنے اپنے ادوار میں ایسی ترامیم کی ہیں اب نیت یہ ہے کہ اس کو ایک خودمختار اٹانومس ادارہ بنایا جائے اور حکومتیں جو اپنے مقاصد کے لیے اس ادارے کو استعمال کرتی ہیں اس سے اس کو مبرہ کیا جائے نمبر ایک نمبر دو جنابے والا یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ جو اب اس کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار وزیراعظم کو کابینہ کو ہوگا یہ کہہ دینا کہ یہ ادارہ مادر پیدر آزاد ہو جائے گا یہ بالکل درست نہیں ہے میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور تیسرا یہ کہہ دینا کہ اس ادارے کو کسی کی غلامی میں دے دیا گیا ہے ہرگز درست نہیں ہے یہ ادارہ کل بھی اس ایوان کے تابع تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹ سوورن ہے اور پارلمنٹ انشاءاللہ سوورن رہے گی سٹیٹ بینک کی رپورٹس یہاں آتی رہیں گی ان کو یہ پارلمنٹ سوٹرنائز کرتی رہے گی اور ان کی جو مصبت تجاویز ہیں اس پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے لیکن جنابے والا میں ایک بات اٹھانا چاہوں گا کہ کل قائد حضب اختلاف نے میں سمجھتا ہوں ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دیا جس کا مجھے افسوس ہوا بحصیت ایک سینئر پارلمنٹیرین کے میں سمجھتا ہوں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے آپ کی ذات پر نکتہ چینی کی جس کی اجازت میں سمجھتا ہوں قوانین نہیں دیتے آپ کو کہا گیا کہ آپ نے کاروائی کو بل کو فسیلٹیٹ کیا ہے ہرگز مبالغار آئی ہے اور یہ درست بات انہوں نے نہیں کی آپ نے کیا کیا جس کی وضاحت قائد ایوان نے ڈاکٹر وصیم نے کل اپنی تقریر میں کر دی آپ نے رول کے این مطابق اپنا استحقاق استعمال کیا یا تو آپ نے رول سے ہٹ کے کوئی بات کی ہوتی اس پہ اعتراض کرتے تو ضرور کرتے لیکن غالباً لگتا ہے کہ دو سو چالیس کا مطالعہ قائدہ حضبختلاف نے نہیں کیا تھا اگر کیا ہوتا تو یہ سٹیٹمنٹ وہ نہ دیتے جنابے والا میں یہ اذ کروں پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں وضاحتیں اپنی غیر حاضری کی اپنی غیر حاضری کی وضاحتیں پیش کی جنابے والا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان اور اپوڈیشن کے بہت سے ہلکے ایسے ہیں جو ان وضاحتوں سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اچانک رات کی تاریکی میں یہ بل پیش کر دیا گیا جیسے کہ یہ بلکل بے خبر تھے جنابے والا کیا ان کے علمیں نہیں تھا کہ یہ بل نیشنل اسیمبلی میں پیش کیا گیا کیا ان کے علمیں نہیں تھا کہ نیشنل اسیمبلی میں ان کی جماعت نے اس بل پر ایک موقف اختیار کیا اور وہاں پوری شد و مد سے اس کو اپوز کیا اور جو ہنگامہ ہوا ویل میں آئے وہ سب نے دیکھا اب جب وہ بل نیشنل اسیمبلی سے پاس ہو گیا تو ایک فطری عمل ہے کہ اس کو سینٹ میں آنا تھا سینٹ میں زیر بیعث آنا تھا یہاں ووٹ ہونا تھا یہ اتنے بے خبر اور اتنے معصوم کیوں تھے کہ ان کو اس کا علم نہیں تھا جنابے والا کیا ان کے علمیں نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے اپنی بورڈ کی میٹنگ کرنی ہے اور ہمارے وزیر خزانہ جو ہیں اس کی بورڈ کی میٹنگ کی ایکسٹینشن کی درخواست کر چکے تھے کہ آپ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیجئے تاکہ ہم سینٹ سے بھی یہ بل پاس کروا سکیں اور آئی ایم ایف کا بورڈ ایک تاریخ کا اشارہ دے چکا تھا یہ اتنے بے خبر اور اتنے معصوم کیوں تھے اور اتنے لا علم کیوں تھے کہ ان کو اس کا بھی علم نہیں تھا جنابے والا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بروقت اطلاع نہیں دی گئی آپ کا دفتر اور آپ خود سینٹر دلاور صاحب کو اور انڈیپینڈنٹ ممبران سے رجوع کرتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں ان کی حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں خود غیر حاضر ہو جاتے ہیں یہ مسئلہ ابھی تک یہ اقدہ حل نہیں ہو رہا یہ ابھی تک اقدہ حل نہیں ہو رہا اور پوری قوم شش و پنج میں ہے پوری قوم شش و پنج میں ہے کہ ماجرہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے جنابے والا یہ کل سینٹر دلاور نے میں تو نہیں تھا میں نے گفتگون کی سنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کر خود موجود نہیں میں آیا ان کی دعوت پر آیا ان کے دفتر گیا دستک دی خالی ویرانہ تھا کچھ دکھائی نہیں دیا دور دور تک قائدہ حضر بختلاف دکھائی نہیں دیئے اب میں مشورہ کرتا تو کس سے کرتا رہنمائی حاصل کرتا تو کہاں سے کرتا قائدہ حضر بختلاف کہیں ہوتے تو مشورہ کرتا آئی ایم دونٹ ٹیلی می آئی آئی بین در ہاوس لانگ اناف اوکی ناو جنابے والا آپ جنابے والا وہ کس سے مشورہ کرتے جنابے چھوڑے سر ادھر بات کرے سر ادھر بات کرے سر ادھر پلیز شکریات آ کر رہے ہیں شکریات آ کر رہے ہیں شکریات آ کر رہے ہیں آنکھ نہیں بلاتے جنابے والا بتا دیئے جا آپ چھوڑے کو مخاطب کر رہے ہیں جنابے والا اگر اگر میرے میرے تشریف رکھیں بینا ہم سب پلیز سر جی یہ جنلہ اس کو سابیہ بات سر اگر جنابے چیئمن جنابے چیئمن اگر میرے تشریف جی اگر میرے دیکھنے اب میں دیکھ رہا ہوں جی پلیز مجھے کر رہے ہیں مجھے کر رہے ہیں جی مجھے اب ایڈریس کر رہے ہیں پلیز بیٹ جائیں جی آرڈر پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں یہ پلیز ادھر بس ٹھیک ہے جی مجھے کر رہے ہیں تین کیو جی پلیز تشریف رکھیں پلیز جی سر اگر جناب جی اگر میرے دیکھنے سے ان کو شرم آج میں پردہ کر لیتا ہوں میں پردہ کر لیتا ہوں اور پردہ سر اپلیز مجھے دیکھتا میں ان کی طرف نہیں دیکھتا میں جناب والا عرض کرنا چاہوں گا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سینیٹر دلاور سینیٹر دلاور کیا کہتے ہیں سینیٹر دلاور شریف رکھیں پلیز اب تشریف رکھیں پلیز سینیٹر دلاور بیرامند تک شریف تشریف رکھیں بیرامند صاحب پلیز میری گزارش تشریف رکھیں پلیز آئی میں نوہری جی سر سینیٹر دلاور جناب جیمن یہ کہتے ہیں تشریف رکھیں سر پلیز پلیز تشریف رکھیں پلیز جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں سنیٹر صاحب قریشی صاحب پلیز بات کریں مجھے ایڈریس کریں چیئر کو سر تشریف رکھیں پلیز پلیز میری گزارش تشریف رکھیں جی جی سر پلیز تشریف رکھیں جی سر چیئر کو ایڈریس بیرامن خان تشریف رکھیں پلیز سر آپ کنٹینیو کریں پلیز میری گزارش میری گزارش تشریف رکھیں جی سر پلیز مجھے ایڈریس کریں سر میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں جنابے والا کہتے ہیں سینیٹر دلاور کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں آیا وہ کہتے ہیں کہ میں آیا میں ان کے دفتر حاضر ہوا ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کا موقف سننے کے لیے کہ ان کا موقف کیا ہے مجھے دکھائی نہیں دیے مجھے شیبی فراز صاحب مل گئے آزم سواتی صاحب مل گئے ترین صاحب مل گئے اور انہوں نے مجھے اپنا موقف پیش کیا مجھے ان کے دلائل میں وزن دکھائی دیا اور میں نے ان کے دلائل کو سن کر میں نے اور میرے جو آزاد گروپ ہے جس کا وہ کہتے ہیں میری اپنی آئیڈینٹیٹی ہے میں کبھی ان کی میٹنگ میں نے گیا اور نہ میں ان کی میٹنگز میں بیٹھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے اپنا تشخص ہے اور ہم اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں ہم نے اپنے آزاد تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال کر لیا اب وہ کہہ رہے ہیں اب جناب والا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ووٹ کر دیا اب جناب والا اب سر ایک بہت بات کروں اب میں بات کروں گا میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کر رہا ہوں آپ کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا یہ ایوان کیا یہ موزد ایوان میں آپ کی طرف بات کر رہا ہوں یہ موزد ایوان اس بات سے ناعشنا ہے کہ موجودہ لیڈر دی آپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ووٹوں کو خریج کر کیا یہ الیکشن کمیشن میں کیا الیکشن کمیشن میں ان کی پٹیشن نہیں چل رہی کیا یہ تاریخیں نہیں بگت رہے آج بھی الیکشن کمیشن نے ان کا کیس لگا ہوا ہے جناب والا ویڈیوز ان کی ویڈیوز ان کے سامزادے کی ویڈیوز پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے کہ یہ بولی لگاتے رہے ہیں یہ ووٹوں کو خریجنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جناب والا کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ کیا یہی یہی پارٹی یہ تاریخ کی بات ہے گواہ ہے تاریخ کی کیا نون لیگ کے ساتھ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا تھا کیا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا جیا کیا سینیٹر تارڑ کے ساتھ یہ ان کو اشارہ نہیں دیا گیا تھا کہ قائد اس پر اختلاف نون لیگا ہوگا رات و رات یہ تبدیلی کیسے آگئی رات و رات وضاحت کریں اکثریت ان کے پاس نہیں اکثریت نون کی ہے اور یہ جناب قائد حضب اختلاف بن جاتے ہیں کس طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں کس طرح یہ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا یہ نون کے ساتھ تبیحات ہوا نون کے ساتھ تب بھی ہاتھ ہوا نون کے ساتھ جمعے کو بھی ہاتھ ہوا اور نون کے ساتھ آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے میں پیشنگوئی کر رہا ہوں جنابے والا میں میں بہت سی باتوں کی وضاحت میں ابھی نہیں جاتا پھر موقع آئیں گے انشاءاللہ اور بھی وضاحت کر دوں گا کریں گے انشاءاللہ یہ لمبی کھیل ہے فکر نہ کریں لمبی کھیل ہے اور ایک دوسرے کو پرانا جانتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جنابے والا اب میں نے کل کہا تھا اور آج میری پیشنگ کو ہی سن لیں انہوں نے کہا تھا میں لیڈر اوڈیو آپوزیشن نہیں بننا چاہتا جھوٹ بولا تھا یہ رہیں گے یہ صیفہ واپس لے گے یہ صیفہ واپس لے گے یہ اسی کنشی کو چپکے رہیں گے یہ ڈراما تھا یہ ڈراما تھا یہ ڈراما تھا یہ ڈراما تھا اور میں آپ اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں موجہ ممر agreed Senate کو کہنا چاہ رہا ہوں I am warning you honorable members of the Senate listen and pay attention to what I'm saying I am saying members of the Senate the leader of the opposition is a compromised leader اپنی صفوں میں رضا ربانی جیسا منجہ ہوا پارلیمنٹ اینل دکھائی نہیں دیتا آپ کو اپنی صفوں میں شیریر حیمان ساہرا کسی منجیوی سیاستدال دکھائی نہیں دیری ایک کمپرمائز ایک بکا ہوا لیٹر دیوپسیشن دوسرین اللہ کے زیادہ مجھے کامی چیزی جیسا منطقی پرامنی میں بکم ہوا لیٹر دکھائی نہیں دیتا دوسرین اللہ صفحتی رقی پیاری انگیسی بگ ریٹر دکھائی جیسا تھیاری اسے پورا فیبرری انگیسی جیسا تھیاری انگیسی بگ رکھائی